ہلو مائی ڈیئر فرنڈز ویلکم بیک میں چلان دنیل ہیلتھ میں ہوں آپ کا دوست نیتن اور دوستو جو لوگ سردی اور زکام سے پریسان رہتے ہیں ادھا ایلوپیتھک ٹیٹ وینٹ کافی لے چکے ہوں لیکن کوئی فائدہ یا آرام دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو ان لوگوں کو ایک بار اس آئر ویدگ نسکر کو جرور ٹرائے کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کو ترنت آرام ملے گا وہ ہے ڈاور کا ہنیٹس سیرپ اس کے یوز کرنے سے بار وار خانسی زکام ہونا کافیا گلے میں سوجن جیسی سمجھیں ٹھیک ہوتی ہیں اس میں انگیڈینٹس کی بات کریں تو اس میں کافی مہترپور انگیڈینٹس کا کامبینیشن دیکھنے کو ملا ہے اس میں تلسی ہے جو کہ خانسی کو دور کرتی ہے جس میں انٹی ویکٹریل کے گھڑ بھی پائے جاتے ہیں اور سہد ہے جس سے خانسی اور جلن جیسے کہ خانسی گلے میں جلن ہونے لگتی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے اور ملیٹ ہی ہے جس کا اپیو گلے کی خراش ٹھیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اور اس میں سنتھی یعنی سونٹ ہے جو کف سے راہت دلاتی ہے بنفسہ ہے جو کف اور بلگم کو دور کرنے کا کام کرتی ہے تتھا تالیس پتر ہے جو کہ خانسی کو روکتا ہے اور کف کو پتلا تتھا سوجن کو بھی کم کرتا ہے اور اڑوسہ اور پدینہ ہے یہ انٹی انفلامیٹری یعنی سوجن کو کم کرنے کا کارے کرتے ہیں یہ ہمارے برونکائٹس یعنی گلے میں خراش یا خانسی بلگم زکام کی اپیوگ میں لائے جاتا ہے تتھا یہ آئرویدگ میں ویسٹ سیرپ ہے تتھا اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے اور ایک نشیٹ ڈوز کے اکورڈنگ یہ بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں ڈوز کی بات کریں تو اس پر ڈوز مینسن کی ہوئی ہے بیس کے لئے دو دو چمچ ٹیڈی ایس یعنی تینوں ٹیم لے سکتے ہیں گنگنے پانی کے ساتھ اور بچوں کے لئے ایک ایک چمچ ٹیڈی ایس یعنی تینوں ٹیم لے سکتے ہیں صبح دوپیر شام یا اپنے چکستک سے کنسلٹ کر کے ہی لیں بہی بات اگر اس کے سیڈ ایفیکٹ کریں تو اس سیرپ سے زیادہ سیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے ہیں کیونکہ یہ ایک آئرویدگ یعنی ہربل پروڈکٹ ہے تطہ ایسے لانگ ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں مگر پھر بھی کسی کو کسی پرکار کا کوئی بھی سیڈ ایفیکٹ دکھائی دے جیسے نوزیا بمیٹنگ یا سکن پر ایسے سٹیپ سے تو وہ ایسے لینا روک دے تطہ اپنے چکستک سے کنسلٹ کریں تطہ میل فیمل دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں بہی بات اگر بریش فیڈنگ میل آگی یا پریگننٹ میل آگی کریں تو لوگوں کو یہ سیڈ اپ لینے سے پہلے اپنے گینکولوجس سے کنسلٹ کر کے ہی لینا چاہیے کیونکہ پریگننسی پیریڈ میں کوئی بھی انیسیسری ٹیبلیٹ یا میڈیشن نہیں لینا چاہیے بات اگر اس کے پیکس سا جب پریس کی کریں تو یہ ہنڈڈ ایمل کا سیڈ ایمیل کا سیڈ اپ ہے جو کہ آپ کو ایٹی روپے کے سمتنگ مل جائے گا فرنڈ میں اس کے ایک جیٹ پریس نہیں بتا سکتا کیونکہ پریس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تتھا یہ اتھکانس میڈیکل اسٹور اور آئیوید کے اسٹور پر ایبل ایبل ہے وہی کسی کارن آپ کو نئی بھی ملتا ہے تو آپ اسے آن لائن فلیپ کارڈ یا نیٹ میڈ یا بنیم جی سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں فرنڈ یہ تو تھی ڈاور کے ہنیٹس سیرپ کی سمپور جانکاری میرے دوارہ دیو جانکاری اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپول لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں تدہ کمینٹس کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو اور بیل آئیکن پریس کر دیں جس سے کی ایسے ہی گیانورتک ویڈیو کی نوٹیفکیشن سمیں سمیں پر پہنچتے رہیں گے تو فرنڈز آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے جائے ہنجے بارت